السلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پیسیفک لرننگ زون نظم و ضد سے مراد ایک خاص ترطیب سے اور منظم انداز میں کسی کام کو سر انجام دینا ہے کائنات کی ہر شئے کا وجود نظم و ضد پر منحصر ہے زمین اور چاند کی حرکت سورج کا طلوع اور غروب ہونا پھولوں کا کھلنا موسموں کا بدلنا دن رات کا بننا غرص کے کائنات کے تمام عوامل نظم و ضد کے پابند ہیں نظم و ضد کسی بھی فرد قوم یا معاشرے کی ترقی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے جو قومیں نظم و ضد کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں ترقی اور کامیابی ان کا مقدر تہہرتی ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بنیاد بھی کسی خاص اصول نظام اور قائدے کے تحت ترقی ہے پانچ وقت کی نماز رمضان المبارک میں سہر و افتار اور حج کا مناسب وقت پر ادا کرنا نظم و ضد کا مظہر ہے سرکار سرکار دفاتر اور ادارے بھی نظم و ضد کی پابندی کرتے ہیں اگر اصولوں کی پیر بھی نہ کی جائے تو قوم و معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے ہمارے جسم کا وجود مختلف کھلیوں اور ازا کے باہمی تعاون اور ایک خاص ترٹیب کی وجہ سے ہے تمام کھلیے اور ازا نظم و ضد کے تحت جسم میں مختلف افعال سر انجام دے رہے ہیں کھیلوں کے میدان میں بھی نظم و ضد کو ملہوز خاطر رکھا جاتا ہے جانور ہشرات کیڑے مکورے اور شہد کی مکھیاں باہمی اتحاد اور نظم و ضد سے سندگی گزارتے ہیں حکومتی اور قانونی امور میں نظم و ضد کسی بھی ریاست کی کامیابی کی زمانت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا اور دینی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے نظم و ضد کے سنہری اصولوں کو اپنانا زندگی میں کامیاب اور آخرت میں سرخرو ہونے کا زامن ہے شکریہ 板 پیروی نظم و کامیابی گزی بری جن documentary